فلانا صاحب یہ جو مولانا صاحب نے حکومتی منصوبے کو ناکام بنا کر بڑی شکست نہیں دے دی نہیں بلکل اس میں مولانا کا کوئی دوش نہیں ہے انہوں نے بلکل شکست نہیں دی نہ ان کا یہ مقصد تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو یہ سمجھا گیا ہماری نگوشیشن ٹیم کی طرف سے کہ مولانا سے بات ہو گئی ہے اور مولانا جو ہے وہ مصابدے کو طلب کیے یا دیکھے بغیر ہی اسمبلی آ جائیں گے اور آ کے وہ ٹکاسٹ کر دیں گے میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں تھی اور مولانا نے جب مصابدہ طلب کیا تو اس وقت تجلاس بلایا جا چکا تھا جب مصابدہ سامنے آئے تو اس کے اوپے نگوشیشن بات تو ہونی تھی نا تو جب وہ بات شروع ہوئی تو پھر اجلاس جو ہے وہ دس بجے سے تین بجے پہ چلا گیا تین بجے تک جب بات ختم نہ ہی تو پھر تین بجے سات بجے چلا گیا سات بجے تک جب میٹنگ نہ ہو سکی تو پھر وہ دس بجے چلا گیا دس بجے پہ جب گیا تو پھر یہ خیال آیا کہ یہ اب رات کے وقت یہ سارا معاملہ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس ہو کے بلکہ اس سے پہلے مولانا سے کوئی بات نہیں ہوئی لوک ہونی چاہیئے تھی لوک ہونی چاہیئے تھی نہیں اس سے پہلے مولانا سے کوئی بات نہیں ہوئی نہیں جو میری انفرمیشن ہے میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں لیکن میری انفرمیشن یہ ہے کہ بیٹوین نیگوشیشن ٹیم اور مولانا فضل الرحمان صاحب بات تو ہوئی تھی کہ یہ کچھ امینمنٹس ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت قومی اور جمہوری مفاد میں ہیں تو مولانا نے بھی غالباً یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کریں لیکن مولانا کو وہ مسابدہ جو ترامیم کے اوپر مبنی تھا وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو دو دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے شاید ان کے ساتھ یہ ٹسکس نہیں ہوا یہ بات مجھے مولانا کی درست معلوم ہوتی ہے مولانا صاحب تو اپنی جگہ پہ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس تعداد اب بھی برابر تو نہیں ہے تعداد تو اکثریت تو پی ٹی آئی کے پاس ہے تو آپ اس کو کس طرح پاس کریں گے میرا خیال ہے کہ تعداد تو شاید پوری ہو سکتی ہو لیکن میں اس رائے کا جو ہے وہ حامی ہوں یا میری یہ رائے ہے اور میں اپنی پارٹی اپنی لیٹرشپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جو ہم ایمنمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ مولانا آن بورڈ ہونا چاہیے مولانا آن بورڈ ہونا چاہیے اگر ہم انہیں چھوڑ کے اگر تعداد پوری کر بھی لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہوگی یعنی سارے لیگل اور کانسٹوشنل پہلو اپنی جگہ پہ لیکن تھوڑا مورل ویلیوز نہیں مولانا کو صرف اس معاملے میں آن بورڈ ہونا چاہیے یا ان کو حکومت میں بھی شامل ہونا چاہیے اس مرحلے پہ اگر مجھ سے مشورہ کریں مولانا تو انہیں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں پھر یہ بات ان کے اگرنس جائے گی پولیٹیکلی ٹھیک اور میرا خیال ہے کہ مولانا ایسا کریں گے بھی نہیں اس موقع پہ ان کے ساتھ صرف آئینی آمنمنٹ بھی بات ہونی چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے آن بورڈ لینا ضروری ہے کیونکہ اب آئینی آمنمنٹس کے اوپر جب بات رکی تو اس طرح سے رکی کہ مشاورت کا عمل جاری تھا اس وقت یہ سمجھا گیا کہ مشاورت کا یہ عمل لیٹ شروع ہوا ہے اور وقت جو ہے وہ کم ہے اتنے مختصر وقت میں یہ مشاورت کا عمل بہتر طور پر مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے اور وہ عمل جو ہے وہ بدستور جاری ہے تو اس عمل میں پیپس پارٹی پی ایم ایل این اور جی جو آئی جو ہے وہ شامل ہیں اس وقت پی ٹی آئی بھی شامل ہے لیکن پی ٹی آئی والے جو ہے وہ تو جو اڈیالہ سے میسے جائے گا وہ تو اس کو مانے گے ان کو تو اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ غرض ہی نہیں ہے تو جب یہ اب شامل ہیں تو یہ مشاورت کا عمل جو ہے یہ اسی طرح سے کمپلیٹ ہونا چاہیے اور کنسینسس ہونا چاہیے لیکن مولانا کے ساتھ یہ تعداد پوری ہو جائے گی آپ کی دونوں ایوانوں ہیں جی مولانا کے ساتھ یہ تعداد پوری ہے مولانا اگر اس دن یہ مشاورت کا عمل جو ہے اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا اگر اس طرح سے نہ ہوتا اور یہ بہتر طور پر مکمل ہوتا اور مولانا اس دن بوٹ اپنا کاسٹ کرتے تو بی بار ان نمبر دیکھیں بداؤٹ مولانا بی بار ناٹ ان نمبر اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جی اب یہ معاملہ پیپرس پارٹی کے سپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹیڈنگ منا دے آہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پیپرس پارٹی جو ہے پیپرس پارٹی اپنے سے ایک ڈرافٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہے اور وہ ڈرافٹ جو ہے وہ آل موسٹ گورنمنٹ کے کنسنسس سے ہی ہے اب اس کا اگر مولانا سے بھی کنسنسس ہو جاتا ہے اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے اختر مینگل صاحب کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی اگر ساتھ شامل ہو جائے تو بڑا کمفٹیبل ہو جائے تو اب کم کریں گے یہ کام کیونکہ اس وقت تو پرائیم منسٹر صاحب بھی برگ سے باہر ہے تو کوئی ڈیڈ لائن ہے پرائیم منسٹر یکم کو آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یکم کے بعد نیکسٹ ویک جو ہے وہ کافی اہم ہو گیا ایسا والے سے اچھا پھر میدان گرم ہو جائے گا نہیں میدان گرم کیا ہونا ہے میدان اسی طرح سے بیلس ہی رہے تھنڈا ہی رہے اور کام ہو جائے کام ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کونسٹوشنل کورٹ والا جو معاملہ ہے اس میں ماسوے ان جزویات کے جس کا ایک کعب نے ذکر کیا کوئی چھوٹی موٹی اور بات ہے اس کے علاوے اس کے اوپر تو آلموسٹ کنسنسس ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ ایک ججز کی ٹرانسفر والا معاملہ ہے اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے اس طرح سے بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کوئی ہیومن اپنا جو بیسک رائٹس ہیں اس کے اوپر چلے ان چیزوں کو اگر ان کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا تو اسے پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا ہے آپ کے بقول تو نواز شریف صاحب دونوں حکومت ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو باہر جا رہے ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کچھ ہوگا نہیں وہ باہر بلکل نہیں جا رہے یہ بلکل خاطر جمع رکھیں وہ کہیں نہیں جا رہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہو یا کسی جگہ پہ جس طرح سے وہ چائنا تشریف لے گئے تھے تو اگر کسی جگہ اچھا آپ لوگ اس چیز کی تو فکر ہے اس پہ اجلاس بھی بلا رہے ہیں اس پہ لابنگ بھی کر رہے ہیں لیکن خیبر پختونخواہ کے جو حالات ہیں اس پہ اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلائے جاتا لیکن خیبر پختونخواہ پہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے تو وہاں پہ ڈسکشن ہی ہونی ہے نا میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے سے اگر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو بھی تو میرا خیال ہے کہ ان کیمرہ ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے وہاں پہ جو سیکورٹی ڈیلیٹڈ معاملات ہیں اس میں آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے اتنی قربانی اتنی یعنی جو اپنا ہیکٹک اور آپریشن روز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ شہدہ کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں روز جو ہے وہ باڈیز ہمارے اوفیسٹس کی ہمارے جوانوں کی جو شہادت کو گلے لگا رہے ہیں وہ آ رہی ہیں اور روزانہ آپریشنز ہوتے ہیں تو اس میں تو اب اور اس میں کیا شدت لائی جا سکتی اس میں اور کیا جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے باقی جہاں تک یعنی سیاسی معاملات ہیں سیاسی معاملات جو لوگ وہاں پہ دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کونسی سیاست ہے وہ کونسی سیاست کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کونسی سیاسی گفتگو کرنی ہے سیاسی گفتگو تو انہی کے ساتھ کرنی ہے جو وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے تو وہ صورتحال جو ہے اس کا حل پارلیمنٹ میں بحث کرنے سے تو نہیں مل سکے گا